مرادباد کے زلہ گرامیڑ وکاس پرشکشن سنستان پر راشپتہ مہاتمہ گاندھی کے جہنتی کو خوبصورت انداز میں منایا گیا سب سے پہلے راشپتہ مہاتمہ گاندھی ایمان بھارت کے پورپدھان منتری لال بہدر شاستری کے چتر پر پر پرپرپت کیے گئے اس کے بعد گاندھی جی کے جیون پر پرکاش ڈالا گیا اس دوران وکتہوں دورہ کہا گیا کہ راشپتہ مہاتمہ گاندھی نے دیش کو آزاد کرانے کا جو بیڑا اٹھایا تھا اس کو پورا کر کے ہی انہوں نے دم لیا اہنسہ کے پجاری راشپتہ مہاتمہ گاندھی پھلے ہی آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں لیکن ان کے بتا ہوئے راستے پر اور ان کی نصیحہ تو پرچل کر دیش ترقی کر رہا ہے کارکرم کی بابت جب سنستان کے ڈاریکٹر ڈاکٹر منیش رند سے بات کی گئی تب انہوں نے بتایا آج ہمارے سنستان پر جیسا کی سرکار کے نردیش تھے یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک سنگوستی قائدن کیا جس میں دوچ فرائیا گیا اس کے بعد ہمارے یہاں پرسیت چھڑ بھی چل رہا تھا اس میں آئی سی آرپی کا ناؤ دیو سی پرسیت چھڑ چل رہا تھا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے مہاتمہ گاندھی جی کے اوام ڈالبادو ساستی جی کو سردھانجلی ارپیت کی ایوام جو ہے ایک سنگوستی کی گئے جس میں جو ہے مہیناؤں نے ان کے جیون کے جو بھی ان کے وچار تو ان کی وچاروں پر پرباہو اپنے وچار وقت کیے اور جو ہے ہمارے پرسیت چھڑ بھی آئے بھی تو انہوں نے اپنے وچار دیا گاندھی جہنٹی کے اوثر پر میں یہی کہوں گا کہ جیسا ہمارے گاندھی جی جو ہمارے دیس کی اس راست پتا بھی تھے اور وہ ایک بہتی بڑی وچار دھارہ تھے ہمارے اس سماج کے لیے اور ان وچاروں کی جو مولی تھے اہنسہ کا سرتکہ پرمدھرم کا ان سبی کا آج جیسے میں بہت ہی زیادہ جو رہت ہے تو ہم چاہیں گے ان مہاپورسوں کے مولیوں کو اگر ہم لگ پالن کرے جس کی ہمارے ویکتیگر جیون میں تو آئے سکتا ہی اور سماج کو بھی آئے سکتا ہے اور ہمارے پردھان منتری سورگی سری لال بھادو ساستی جی جن کے آداز بہت ہی اچھے تھے جو بہت ہی آنسٹ ویکتی تھے اور جن کے حوصلے ہمیشہ بلاند ہوتے تھے تو ان سے بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بھی اور سماج کے لیے بھی